موضوع گفتگو نواب مظفر خان صدوزئی ہے ایک ایسی تاریخی شخصیت جس کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ ملتان کا آخری گورنر تھا یا ملتان کا آخری حاکم کہہ لیں جون اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیت سنگھ سے ہونے والی ایک شدید جنگ میں شہید ہوا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجودہ مظفر گھر شہر کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اور نواب مظفر خان جو اس وقت ملتان کا نازم کہہ لیں یا گورنر کہہ لیں یا حاکم کہہ لیں ایک جمع غفیر کے ساتھ موجود تھا وہاں پر مظفر گھر کی اور ملتان کی اہم شخصیات اہم اقوام کے سرکردہ رہنما مظفر گھر قلعے کی سنگ بنیاد کی اس تقریب میں شریک تھے اس موقع پر نواب مظفر خان صدوزئی نے حجوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مظفر گھر کے اس قلعے کی بنیاد وہ شخص رکھے جس اس نے آج تک کوئی کبھی زنا نہ کیا ہو نہ کبھی تحجت کی نماز قضا کی ہو اور نہ ہی کبھی کوئی روزہ چھوڑا ہو اور نہ ہی کبھی کسی پر ظلم و تشدد کیا ہو تو اسی دوران حجوم میں خاموشی چھا گئی کافی دیر تک نواب مظفر خان حجوم کی جانب دیکھتا رہا کہ کوئی صاحب سیرت پاک باز نیک شریف اور سنگ بنیاد رکھنے کا باعث بنے لیکن جب حجوم میں سے کوئی جواب نہ آیا تو نواب مظفر خان نے قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کی اور یہ حجوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ میں ان تمام شرائط جو میں نے بیان کی ہیں اس پر پوری طرح سے اترتا ہوں پوری طرح سے کاربند رہا ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ میں آئندہ بھی اسی طرح اسلامی اصولوں پر کاربند رہوں لہٰذا میں مظفرگاڑ کلے کی بنیاد رکھوں گا جب نواب مظفر خان صدوزئی نے مظفرگاڑ کلے کی بنیاد رکھی تو اسی دوران اس کی کمر سے بندی بھی پیش بند سے تلوار گر کر اور زمین پر پیوست ہو گئی تو نواب مظفر خان صدوزئی نے حجوم کی جانب ایک دفعہ ایک بار پھر دیکھا اور کہا کہ اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً آپ نے اس بارے میں نہیں پوچھا تو اگر آپ پوچھ آپ نے اس بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تو بات درست تو حجوم نے جواب دیا حجوم میں سے چند اشخاص نے جواب دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے یہ تلوار آپ کی پیش بند سے زمین پر پیوست ہو گئی ہے تو نواب مظفر خان نے جواب دیا یہ اس بات کی پیشین گوئی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس قلعے کی چار دیواری میں جو مظفر گڑ کا قلعہ بنایا جا رہا ہے جس کا سنگ بنیاد آج رکھ رہا ہوں اس کی چار دیواری میں کبھی کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی کوئی ناجائز ناحق خون نہیں بہایا جائے گا یہ اس چیز کی پیشین گوئی ہے عوام خموش ہو گئی اسی دوران کوئی دس یا پندرہ منٹ کے بعد ایک چیل ایک چھوٹے سے پرندے کو شکار کر کے اس قلعے کی جگہ پر جہاں پر سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا وہاں پر آ کر بیٹھ گئی تو نواب مظفر خان نے ایک بار پھر عوام کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے یقیناً آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو حجوم نے میں سے چند اشخاص نے دوبارہ نواب مظفر خان کی تائید کرتے ہوئے اس کا جواب مانگا تو نواب مظفر خان صد و زی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں باہر کے علاقوں سے باہر کے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں پر عباد ہوں گے اور ان کا ذریعہ معاش باہر سے آنے والوں کی آمد و رفت پہ ہوگا یہ ایک عجیب بات تھی جسے آنے والے وقت نے ثابت کر دکھایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات جو نواب مظفر خان صد و زی نے کی تھی کہ یہاں پر کوئی قتل و غیرت نہیں ہوگی یہ اس کی پیشین گوئی بلکل حرف با حرف صحیح ثابت ہوئی جب اٹھارہ سو اٹھارہ جون اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے اور اس کی فوج نے مظفرگاڑ کے شہر پر قبضہ کیا تو یہاں پر کوئی قتل و غیرت نہیں ہوئی اور یہاں پر کوئی ناحق کسی کا خون نہیں بہا اور بغیر کسی قتل و غیرت کے بغیر کسی جنگ و جدل کے مظفرگاڑ کا قلعہ رنجیس سنگھ کے قبضے میں آ گیا اور یہاں پر رہنے والی عوام کی جان بخشی کر دی گئی اسی طرح چودہ انگست انیس سو سنتالیس کو جب فسادات ہوئے پنجاب بھر میں تو مظفرگاڑ شہر میں کوئی فساد نہیں ہوا کوئی قتل و غیرت نہیں ہوئی یہاں پر ہندو بھی آباد تھے کافی تعداد میں اور سکھ بھی آباد تھے اس کے باوجود مظفرگاڑ شہر کے اس چار دیواری کے اس شہر میں چار دیواری کے اندر بسنے والے عوام میں کوئی قتل و غیرت نہیں ہوئی کوئی ظلم و تشدد نہیں ہوا کوئی ناحق آدمی نہیں ہلاک ہوا اور یہ ہجرت سے اور یہاں سے ہندو اور سکھ ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے اس کے بعد اس کی جو دوسری پیشنگوئی تھی وہ یہاں پر حرف بحرف اس طرح سچ ثابت ہوتی ہے کہ انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان ازاد ہوا آگست انیس سو سنتالیس میں تو مہاجرین کی بہت بڑی تعداد آ کر مظفرگاڑ شہر میں آباد ہوئی اور مظفرگاڑ شہر کے اس چار دیواری کے اندر انہوں نے جو مکانات تھے اس میں آ کر ریش اختیار کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ مکانات ریش کے لیے دیا گئے اور اسی دوران سے لے کر آج تک پاکستان کے مورزے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک جب سے یہ مہاجرین مظفرگاڑ کے اس شہر میں آباد ہوئے تھے آج تک ان کا ذریعہ معاش اردگرد کے علاقوں سے آنے والے عوام کی خرید و فروخت سے ہوتا تھا اور انہیں کی خرید و فروخت پر منحصر تھا اور انہیں کے آنے سے جو مظفرگاڑ شہر کے اردگرد سے اور کسبات سے جو گاؤں سے دھیاتوں سے لوگ آتے تھے وہ یہاں پر آ کر خرید داری کرتے تھے اور ان مہاجرین کو اس سے فائدہ ہوا اور آج تک فائدہ ہو رہا ہے اور شہر میں رہنے والے باہر سے آنے والوں کے ذریعے سے اپنا ذریعہ معاش جاری رکھے ہوئے ہیں نواز مظفر خان کی شخصیت سے متعلق یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن یہ ان کی شخصیت کی بھرپور اکاسی کرتا ہے کہ نواز مظفر خان صد و زئی کس کردار کے مالک تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے دوران کس طرح کے امور سر انجام دیئے آج بھی نواز مظفر خان شہید کے واقعات حالات جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں حرف بہ حرف کہانی کی صورت میں قصوں کی صورت میں موجود ہیں جو پشت در پشت مختلف خاندانوں سے چلتے آ رہے ہیں انہی نواز مظفر خان شہید کے اسی واقعے کے ساتھ اپنے میزبان محمد ادنان خان کو اجازت دیجئے نئے ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی